جیسے پارلیمنٹ کو ڈیزولف کر دیا گیا اس کو انکانسٹیوشنل ٹھہرایا ہے تو اس چیز پہ یہ پاکستان پہ ان کے وہاں کی سپریم کورٹ نے کیا بولا ہے اس سے ریلیٹڈ یہ آرٹیکل ہے فرسٹ والا دوسرے پہ یہ دیکھ لیجئے کہ رشیا سسپنڈڈ فرم رائٹ کاؤنسل اب دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے کہ رشیا کو جو یہ ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے اچ آر سی اس سے اس کو کیا کر دیا گیا ہے سسپنڈ کر دیا گیا ہے تھازڈے کو ٹھیک ہے اور کہاں پہ یہ بتایا گیا یو این جی اے یونائٹڈ نیشنل جنرل اسیمبلی میں بتایا گیا تو آپ یہ دیکھ لیجئے پہلے تو کیا ہوا کی رشیا پہ سانچنز بھی لگا گئی یوکرین پہ جو رشیا نے کیا ہے یوکرین کی جیسے آپ سے حالت ہو گئی ہے رشیا نے پورا جو وہاں پہ ایک آخر مڑ کیا ہے اس کے وجہ سے کتنے سارے لوگ بے گھر ہو گئے کتنے سارے لوگ کی ڈیڈ باڈی مل رہی ہے تو اس کے چلتے ہیں تو پہلے پہ شانچنز لگایا گئے تھے پہلے رشیا پہ اور ابھی کیا کیا گیا ہے اس کو یو جو یہ ہیومن رائٹ کاؤنسیل اچارسی اس سے بھی نکال گیا جو کی وہ سیلیکٹ ہوئی تھی وہ الیکٹ ہوئی تھی ساری الیکٹ ہوئی تھی اس سمیں as a member of HRC کب ہوئی تھی یہ 2020 میں تو 2020 میں اس کو elect کیا گیا تھا HRC کا member پر ابھی اس کا جو رویہ ہے اس کے چلتے اس کو suspend کر دیا گیا ہے اس کے membership سے تو یہ والا ہے تو پہلے آپ کو آپ نے یہ دیکھا پھر اس کے بعد یہ دیکھا ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے کیا important ہے آج کے نیوز پیپر میں editorial والے پیج پہ آجائیے اس پہ ہے beyond border گواسکر ٹھیک ہے اس award کو لے کے بعد چل رہی ہے Australia اور India سے ریلیٹڈ ہے یہ آپ کو اس کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہ ہے Ukraine and the autonomy of India's neutrality اس کو بھی پڑھنا ہے آپ کو یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے bad or worse ٹھیک ہے یہ پڑھنا یہ بھی امپورٹنٹ ہے اگزام کے پرسپیکٹیو سے تو یہ ایڈیٹوریل میں تین امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ایک جو یہ بارڈر جو گواسکر بارڈر مطلب یہ جو award beyond بارڈر اس گواسکر کرکٹ کو لے کے بات کی گئی ہے آسٹریلیا سے ریلیٹڈ اور ان سمشیدوں کو یہ پڑھ لینا ہے آپ کو پھر یہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یہ والا ایڈیٹوریل میں آگے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھ لیجئے اس میں یہ والا نیز پڑھنا ہے نیکسٹ پیج پہ ایڈیٹوریل کے is India's position on Russia affecting its relationship with USA ابھی اس میں question mark ہے تو یہ اس میں question and answering بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ کیا جو رسیا انڈیا کا position جو رسیا کے ساتھ ہے جو رسیا کے ساتھ جو مطلب ایک ties دکھ رہی ہے جو رسیا کے خلاف کھل کے انڈیا بولتی نہیں ہے تو کیا وہ ایک ہماری جو relation ہے US کے ساتھ کیا اس کو effect کرے گی تو اس سے related question answering ہے یہ بھی آپ کو دیکھ لینا ہے آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ والا دیکھنا ہے how much more will petrol prices increase in India تو اس میں question یہ ہے کہ کتنا اور petrol prices increase ہوگی انڈیا میں یہ question ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی پڑھنا ہے یہ بھی بہت زیادہ important ہے پیٹرول سے related تو جتنے بھی فیول پرائزز وغیرہ سے related ہوتے ہیں وہ question آتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو as a UPSC experience جاننا بھی ضروری ہے تو یہ والا بھی آپ کو اچھے سے پڑھ لینا ہے آگے دیکھتے ہیں کیا پڑھنا ہے آج کے نیوس پیپر میں اس کے بعد آپ text and context والے پیج پہ آ جائیں گے اس میں they had the fine print on the new tax on the employees provident fund income provident fund income کو لے کے ہے تو اس میں ہے کہ union budget آیا جو 2021-22 میں اسے finance minister نرملا سیتھا رمن جی نے introduce کیا ہے new provision tax income کو لے کے provident fund contribution کا employees کا جو کی beyond 2.5 لاک a year جو ہیں ان کو لے کے یہ بات کری گئی ہے ان سے related ہے اور یہ بھی ہے کہ جن کی earning 15,000 month have over 20 employees ٹھیک ہے with over 20 employees جو بھی ہیں ان کو insure کرنا ہے ان کے retirement income کو insure کرنا ہے تو یہ بھی اس چیز related ہے اب اس میں کیا ہے کہ جو employees provident fund account مانڈیٹری ہے فارمل سیکٹر ورکر کے لیے جو earn کرتے ہیں 15,000 مہینے کا ٹھیک ہے تو یہ اس سے related ہے اور ایک insure کرتی retirement income کو بھی ان کے ٹھیک ہے کی مطلب اس کے بعد جو پیسے ملتے ہیں provident fund جو ملتا ہے retire ہونے کے بعد اس سے related بھی بتا جا رہا کانٹریویوشن جو ہے limit tracts free income کو لے گورنمنٹ employees اور وہ ebp of account ہے ٹھیک ہے تو اس کو لے کے بات کی جا رہی ہے اس میں تو یہ بھی آپ کو پڑھ لینا ہے آگے دیکھتے ہیں آپ کو کیا پڑھنا ہے اس کے بعد یہ پڑھنا ہے منیکل of the cast in sanitation work ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ according جو social justice اور environment ministry ہے انہوں نے بتائی کہ 97 people ہیں جو نے اپنی جان گوا دی ہے لاز their lives while cleaning sewer اور septic tank تو آپ کو septic tank اور sewer کے بارے میں پتائی ہے کہ septic tank وہ ہوتا ہے جس میں گھوس کے جو ہوتے ہیں صاف کرتے ہیں مجھدور جو ہوتے اندر اس میں گھوس کے جو بھی چیزیں ٹانک جو روڈ پہ ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو 1993 سے اتنے سارے لوگ بہت سارے ڈیتھ ہو جاتی ہیں اس کے چکر میں سانیٹیشن اس کے چکر میں بیماریا لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا بتایا ہوا ہے کہ جو یہ سیویل سسائیٹی سٹارٹ کی ہے مومنٹ 1990 میں سٹارٹ کیا تھا یہ مومنٹ کی عبالش کیا جائے ڈرائی لیٹرینز کو جیسے کی پہلے ڈرائی لیٹرینز یوز کی جاتی تھی اٹھا کے فیکنے والی تو اس کے لئے بھی لوگ ہوتے تھے وہ جا کرتے تھے اور فوکس کی چیز پہ ابھی ہے جو اور پرویزن ہے جو سیفٹی ایکویپمنٹ کی سینیٹیشن ورکر کے لیے سیفٹی ایکویپمنٹ ہی نہیں ہے اس کے وجہ سے بھی ان کو بہت ساری بیماریا لگ جاتی ہے اور 1993 میں یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے پرویلگیٹ کیا ایکٹ کو اور پراہیبیٹ کیا کنسٹرکشن جو انسٹینٹی ڈرائی لیٹرنگ سے اس کے کنسٹرکشن پہ روک لگایا اور جو اس کے وینجر ہیں ان کو اس کے وینجر بولتے ہیں جو صفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور گورنمنٹ ڈسکرپشن بھی دیا ڈرائی لیٹرنگ سے رہیڑ کی ایک پرابلم ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیفائن کیا کہ ڈرائی لیٹرنگ جو ہے وہ ایک وارٹر سیل لیٹرنگ میں مطلب ہونا چاہیے نہ کی ڈرائی لیٹرنگ یوز ہونا چاہیے تو ابھی تو ہے فلش والا فلش اور یہ سب اور اس میں ایسی نہیں ہے کہ اس میں صاف کرنے کی ضرورت ہے تو کسی کو فیکنے کی ضرورت ہے تو پہلے سب دکتیں آتی تھیں جس کے چلتے کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی جو ساف صفائی سے ریلیٹر کام کرتے تھے تو اس سے ریلیٹر یہ نیوز ہے اس کے ریلیٹر پوچھا جاتا ہے آگے دیکھیں گے کیا ایمپورٹنٹ اور ڈیفنس مینیسر راجنا سنگ ویجٹ کریں گے یویس کو 2 2 ڈائلوگ کرنے کے لئے یویس سیکریٹری جو سٹیٹ انٹونی بلنکن ہے ان کے ساتھ اور ڈیفنس جو سیکریٹری ہیں یویس کے لار آسٹین کے ساتھ اپریل 11 کو وان سنگ اٹن ڈیشی میں ایسا بتایا گیا ہے منیس ٹری آف ایکسٹرنل افیئر کی طرف سے آناؤنس کیا گیا ہے تو یہ دیکھنا ہے کی کیا نکلتا ہے نسکرش اور کیا ہوتی ہے تو آگے کے نیوز میں آگے آنے دنوں میں بتا چلیں گی اس کے آگے دیکھتے ہیں اور کیا پڑھنا ہے آپ کو دیفنس منیس ٹری اسو انڈیجن آز انڈیجن آز لیس ٹھیک ہے ابھی انڈیجن انڈیجن اس مطلب کیا ہوتا ہے سوید ایسی یعنی کہ یہ پہ بنی ہوئی چیزیں انڈیجن آز بولا جاتا ہے تو یہ ہے کہ ہم انڈی میں جیادہ سے زیادہ چیزیں یہاں بنانے کے لئے ہیں نیشنل ٹانک ہیں اس مال جو انمانڈ ایریل وحکل ہیں اور انٹی شیپ مسائل ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں انڈی رڈیو جو ہے ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنیزیشن نے 30 ٹھٹی 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 کے ساتھ اور ٹھٹی چیز میں بات کریں گے اور ہاں اس میں HAL بھی سامل ہے ٹھٹی ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ HAL جو ہے وہ بھی اس میں رہے گی پارٹنرشپ میں دیکھا آگے چل کے پتہ چلے گا یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ HAL بھی سامل ہوگا HAL کا فل فارم آپ سب پتہ یوگا ہندستان ایرون آٹکس لیمیٹیڈ آگے دیکھتے ہیں آپ کیا پڑھ نا ہے گتی سکتی پی ای پی گلو بل ہینڈ وینڈ پر گروت فائن منس ٹھیک ہے جیو پولیٹکل ٹینشن کا فوڈ پہ فٹی لائزر پہ آئل پرائز پہ ٹھیک کلاوڈنگ پرسپیکٹ پہ تو یہ اس سے ریلیٹیڈ ہے اس میں کیا ہے جو گت سکتی ہے اور جو پروڈکشن لنک انسینٹیو ہے پی آل آئی سکیم وہ آپ سیٹ ہے گلو ہینڈ وینڈ اور جو بھی ڈرائیو انویسٹ منٹ ہے جیسے ہائی پوسٹ ریکووری گروت ہے اینڈ دینے والے ہیں تو ابھی آپ پلیز اپنا جو پریویس یار پیپر ہے وہ کرنا سرور کر دیجئے موک ٹیسٹ مارکٹ سے خرید لیجئے جو بھی ایک دو کوچنگ کے ہو وہ بھی کرنا سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ ابھی آپ کے اگزام میں زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے ٹھیک ہے تو آج کی نیوز پیپر میں اتنا ہی اور پلیز چینل کو لائک کریے جہدہ جہدہ سیئر کریے اور جو نئے ہیں چینل پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اکی تھائنک یو